دنیا میں سب سے خوبصورت لیٹریچر یعنی آدب اردو آدب کو کہا جاتا ہے اور یہ سچ بات ہے کہ اردو ہی ایک ایسی زبان ہے جو آدب سے برپور ہے میں خود انگلیش لیٹریچر کا سٹوڈنٹ ہوں لیکن ایسی کیا وجہ ہے جس نے مجھے اردو لیٹریچر کو پڑھنے پر مجبور کیا لیٹس چیک اٹ سمین اس ویڈیو میں ہم دس بہترین ناولوں کے بارے میں بات کریں گے جنہوں نے مجھے متاثر کیا اور آپ ہمیں کمنٹ کریں کہ آپ کو کون سا ناول زیادہ پلسند ہے یا کون سا پڑھنے کا ارادہ ہے تو سب سے پہلے فسانہ آزاد کے بارے میں بات ہونی چاہیے کیونکہ فسانہ آزاد اردو ناول نگاری کے احد کا اولین نقش ہے جسے پندت راتنات سرشار کشمیری نے لکھا در حقیقت یہ ناول اٹھارہ سو اٹھتر میں لکھا گیا تھا اور شروع میں یہ لکھناو کے ادھر اخبار میں ذرافت کے عنوان سے کسطور شائع ہوتا رہا پھر اٹھارہ سو اسی میں پہلی دفعہ اسے منشی نول کشور لکھناو نے کتابی شکل میں چھاپا یہ کتاب اردو میں کلاسیک کا درجہ رکھتی ہے اور دیڑھ سو سال گزرنے کے باوجود مقبول حاسوام ہے اس ناول کی خاص بات یہ ہے کہ کردار بولتے ہیں انسان باتے کرتے ہیں خود سرشار نہیں اس لئے ان کے اسلوب میں توانائی اوریجنیلٹی اور اصلیت ہے اس میں لکھناوی معاشرات کی اکاسی کے ساتھ ساتھ بگماتی زبان، مہورے، رنگینی و توانائی، مزاج، خامیہ، مکلمہ نگاری، طبقاتی کشمکش، حقیقت نگاری، لکھناو سے عشق، سرور پرفقیت، ازادی اور کردار نگاری سے برپور ہے فسانہ ازاد میں لکھناو تہزیب کی برپور منظر کشی کی گئی ہے فسانہ ازاد کا مزاہیہ کردار خوجی، اردو عدب کے چاند بہترین مزاہیہ کرداروں میں سے ایک قرار دیا جا سکتا ہے عمراء جاندہ جو مرزا محمد خادی نے لکھا ہے جو رسوہ کے نام سے جانا جاتا ہے جو اس کا تخلص ہے سامین اردو زبان جب تک زندہ رہے گی مرزا حادی حسین، رسوہ اور عمراء جاندہ کا نام زندہ رہے گا یہ ناول اگرچہ اردو کے اولین ناولوں میں سے ہے مگر اس ناول کی زبان آج کی زبان ملوم ہوتی ہے یہی وجہ ہے کہ اس کی مقبولیت آج بھی برقرار ہے آج بھی جب کوئی عمراء جاندہ کو پڑھتا ہے تو اس کو ایک ہی نشت میں پڑھنا پسند کرتا ہے اور آج بھی لوگ اس کی زبان کے چٹھارے لیتے ہیں یہ زبان اس قدر امدہ ہے کہ اس کے بہت بات کے لکے ہوئے الفاظ کی فسانہ آزاد کی زبان بھی اس سے کہہ زیادہ قدیم ملوم ہوتی ہے اس کے مہورے اگرچہ کالتوڑے سے مختلف ہے لیکن رزمارکھی زبان ہے اس لئے اس ناول کے کردار ناول کو پڑھنے والے کے سامنے گھومتے رہتے ہیں اس ناول کے بارے میں سب سے ضروری بات یہ ہے کہ اس میں کوئی پلارٹ نہیں ہے یہی وجہ ہے کہ بہت سے تنقید نگاروں نے عمراء جاندہ کو ناول تسلیم ہی نہیں کیا یہ کہانی لکناؤ کی ایک توائف کی اب بیتی ہے جس میں آپ کو انیس وی صدی کے لکناؤ کی سماجی اور ثقافتی جلکیا بڑے دلکش انداز میں دیکھ لائی دے گی گودان منشی پرم چاند کا یہ ناول انیس سو چٹیس میں شائع ہوا اسے پرم چاند کا سب سے بہترین ناول مانا جاتا ہے اس ناول میں ہندوستان کے پیسے ہوئے کسانوں کی دکھ باری زندگی کا احاطہ کرتا ہے پرم چاند نے نہایت بے باقی سے دہکانوں سے رواہ رکھے جانے والے ریاستی مظالم کا نقشہ کے انچہ ہے پرم چاند نے اس ناول کو پہلے اردو زبان میں لکھنا شروع کیا تھا لیکن ہیستہ ہیستہ وہ ہندی زبان کی جانب بڑھتے گئے اسے بعد میں اقبال بہادر وارمہ ساہر نے اردو میں ڈالا تھا لیکن اب بھی اسے اردو ناول ہی قرار دیا جا سکتا ہے اور وہ بھی بہترین ناولوں میں سے ایک آگ کا دریہ اس ناول کو پڑھنے کے بعد اخصاص ہوتا ہے کہ کیوں اسے اردو زبان کا سب سے عظیم ناول قرار دیا جاتا ہے قرار دولین کی تخلیق آگ کا دریہ جب انیس سو ستوون میں منظر عام پر آیا تو چند نہ ہتم ہونے والے تنظوات کا معجب بنا تھا اس ناول پر اتراز کیا جاتا ہے کہ یہ انگلیش لیٹریچر کے اورجینیا علف کے سواہی ناول اورلینڈو سے مخوض ہے اس ناول میں بیان کی جانے والی دستان تین سو سال پر محید ہے قرار دولین حیدر کو اس ناول کی وجہ سے خونسا بھی کیا جاتا رہا اس ناول میں برسائر کی ڈھائی ہزار بارس کی تاریخ بتائی گئی ہے عداس نسلے عبداللہ حسین کا وہ ناول جس نے انہیں عظیم ناول نگاروں کی صف میں لا کڑا کیا قرار دولین حیدر نے اس ناول پر سرکہ کے الزام لگائے تھے اور صفحہ نمبر تک کے حوالے دیئے تھے کہ عبداللہ حسین نے ان کے ناول آگ کا دریہ سے اسلوپ پیرگراف چُرائے ہیں لیکن ان الزامات کے بوجود عداس نسلے ازادی کے بعد تحریر کیے جانے والے ناولوں میں سب سے بہترین ہے دیلی اور پنجاب کے درمیان ایک گاؤں جس میں ہندو مسلم اور سکھ بستے تھے ان کی دے ہی زندگی کے بارے میں برپور اکاسی کی گئی ہے عبداللہ حسین کے انتقال کے ساتھ ہی یہ ناول ایک مرتبہ پیر مقبولیت کی بلاندیوں پر پہنچا اور اس کے سیکنڈ ایڈیشن ہاتھ و ہاتھ پر اخت ہوئے خدا کی بستی شوکت صدیقی کا یہ ناول اگر اردو عدب کا سب سے زیادہ مقبول اور فرخت ہونے والا ناول کہا جائے تو بھی جانا ہوگا اس ناول کے اب تک پچپن ہزار سے زائد ایڈیشن شائع ہو چکے ہیں اور دنیا کی بیس زبانوں میں اس کا ترجمہ کیا جا چکا ہے اس ناول میں انیس سو پچاس کی دہائی کا کرچی دکھایا گیا ہے جس میں کرچی کے مفلوق الحال لوگوں اشرافیہ اور سیاستدانوں کی بقا اور لالچ کی دوڑ کی منظر کشی کی گئی ہے اس ناول پر پاکستانٹی ڈیویزن نے ڈراما بھی بنایا تھا جس نے مقبولیت کے کھائی ریکارڈ قائم کیے تھے کئی چانتے سارے آسماء آگ کا دریا کے بعد اگر کوئی ناول اردو عدب کا سب سے بہترین اول کہلانے کا حق دار ہے تو بلا شبہ وہ شمس الرحمن فاروقی کا یہ شہکار ناول ہے کئی چانتے سارے آسماء یہ شہکار ناول اٹھاروی صدی کے رج پتانے سے شروع ہو کر دہلی کے لال قلعہ میں ہتم ہو جاتا ہے برسائر کی زوال پذیر ہوتی اسلامی تحزیب انگریزوں کی سیاسی چالے اس ناول کا موضوع ہے شمس الرحمن فاروقی نے امدگی سے وزیر خانم کی زبانی مغلیہ سلطنت کے زوال غالب کی زبانی اردو فارسی شائری کی صورت خال ہندوستانیوں کی بے بسی انگریزوں کے ظلم و جبر پر روشنی ڈالی ہے اس ناول کا مرکزی کردار وزیر خانم ہے جو مجسم خسن کا پیکر ہے اپنی نفاست تابع ناز و انداز اور بات کرنے کے طور سلیکوں سے وہ بخرب احتیار مرد پر چاہ جانے کی صلاحیت سے مال امال ہے وزیر خانم کو اس ناول میں مشہور شائر دا دیلوی کی والدہ بتایا گیا ہے وزیر خانم کے کردار کو اردو عدب میں پیش کیے گئے عورت کے کرداروں میں سب سے لزوال قرار دیا جا سکتا ہے شمس الرحمن فاروقی نے اس ناول میں زبان و بیان اور مقلموں کی برجستگی پر جو کمال دکھایا ہے اس کی اردو عدب میں اس سے پہلے اور بعد میں کوئی مثال نہیں ملتی اس ناول کو پڑے بینا کوئی کاری خود کو عدب کا کاری نہ ہی مانے تو بہتر ہوگا اور اس ناول سے لطف اندوز ہونے کے لیے لازم ہے کہ اسے وقفے وقفے سے اور دو بار لازم پڑا جائے بہاؤ بہاؤ ایک بہت ہی دلچسپ اور خوبصورت ناول ہے جو مستنصر خسین طرر نے لکھی ہے وہ ایک سفر نامہ نگار اور ٹیلیویزن کے مذبان کی حصیت سے شہرت رکھتے ہیں مگر بہاؤ ان کا وہ ناول ہے جسے اردو ناول نگاری میں اپنی اشاعت کے بعد سے اج تک خصوصی مقام حاصل ہے یہ ناول دریائے سندھ کی خزاروں سال قبل کی قدیم تہزیب و تمدن کو بیان کرتا ہے جو اپنے اروج پر پہنچنے کے بعد فنا ہو گئی دریائے گگرہ کے کنارے ایک چوٹا سا گاؤں اور اس گاؤں کے چند کرداروں کی زبان انتخائی سادگی سے ایسے خیالات بنتی ہے کہ پڑھنے والا خیرت سے دنگ رہ جاتا ہے ایک انٹرویو میں مستنصر خسین نے بتایا تھا کہ بہاؤ لکھنے کے لیے انہوں نے بارہ بارس تحقیق کی تھی بنوکتسیہ نے بہاؤ پڑھنے کے بعد تبصرہ کیا تھا کہ اس ناول کے بعد مستنصر خسین کو مزید کچھ بھی لکھنے کی ضرورت نہیں ہے یہی ایک ناول انہیں زندہ جاوید رکھنے کے لیے کافی ہے دشت سوس اگر میں اپنی بات کروں تو دشت سوس میرا سب سے پسندیدہ ناول ہے ایک وجہ تو یہ ہے کہ یہ ناول میں نے خالحی میں پڑھا ہے اور دوسری وجہ یہ ہے کہ اس میں پیش کردہ زبان جس کو انگلیش لیٹریچر میں نیریٹیو ٹیکنیک بھی کہتے ہیں بہت متاثر کیا یہ ناول جمیلہ حشمی نے لکھی ہے جو انیس سو تراثی میں منظر آم پر آیا یہ ناول بغداد کے درویش اصفی خسین بن منصور خلاج کی زندگی کی بابت ہے جس میں ان کی زندگی کے ان آیاں گوشوں کو بے نکاب کیا گیا ہے جو ہمیں مورہین کی زبانی پڑھنے میں نہیں آئے ناول میں دسوی صدی کے عباسی دور میں رنما ہونے والے اہم سیاسی سماجی و مذہبی واقعات کو بے بکانہ انداز میں بیان کیا گیا ہے غلام باغ ہم نے اس ناول کو اس لیے بھی پہلے نمبر پر رکھا کیونکہ گزشتہ تین دہائیوں میں شاید ہی غلام باغ جیسا کوئی اور ناول لکھ گیا ہو مرزا اتربیک کے غلام باغ کو ارد عدب کا واحد ناول کہا جا سکتا ہے جو ایک وقت میں کئی رجحانات اپنے پلات میں سمویا ہوئے ہیں جس طرح کے انگلیش لٹریچر میں شکسپیار کرتا ہے غلام باغ ایک علامتی حقیقی تجریدی اور انٹی ناول ہے ناول کا مرکزی حیال اس کے مرکزی کردار کبیر مہدی کے ایک جملے وقت کا کوئی وجود ہی نہیں یہ محض ایک وہم ہے سے جانا جاتا ہے اس ناول کا ہر کردار اپنی ذات میں ایک دانشور ہے اور زندگی کو جانچنے اور پرکنے کا ہر ایک کا اپنا نظریہ ہے جو دوسروں کے نظریہ سے قطعی مختلف ہے اردو عدب کا یہ ناول روایات و یکسنیت سے لبریز ہے مرزا اتربیک نے غلام باغ یعنی اس ناول میں جو کردار اور پھر ان کرداروں کو جن مناظر میں سمویا ہے وہ اپنی طرز پر اردو عدب میں ایک خیران کر دینے والا تجربہ ہے میں یہاں ضرور کہنا چاہوں گا کہ جب آپ یہ ناول پڑھنے لگو تو صفحہ اول سے ہی ہوت کو ذہنی طور پر تیار کرے کہ آپ ایک بہت ہی انوکہ ناول پڑھنے جا رہے ہو امید کرتے ہیں کہ آپ لوگوں کو ہمارا یہ ریسرچ پسند آئے گا آپ لوگوں نے ان کتابوں میں کون سا بیسٹ پایا ہے یا کون سا بوک پڑھنے کا ارادہ ہے ہمارے ساتھ کمیٹ میں ضرور شیئر کریں شکریہ